کہ امن و سلامتی کی حوالے سے جو یہاں چیلنجز ہیں اور جیسے کشمیریوں کا خطل عام ہو رہا ہے اور جیسے انہیں محاصرے میں رکھا جا رہا ہے اس سلسلے میں انہوں مداخلت کرے اور ظالم کا ہاتھ رکھے ایک اور نقطہ میں بتانا چاہتا ہوں ملوچستان سے آئے ہوئے مہمانوں کو کہ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے مقبوضہ کشمیر ایک ماہ سے حالت جنگ میں ہے آزاد کشمیر بھی حالت جنگ میں ہے کیونکہ آئے دن جو ہے لائن آف کنٹرول کے اس پار ہمارے جو اسی ہزار کمبے رہتے ہیں یا پانچ لاکھ چالیس ہزار نفوس ہیں جو لائن آف کنٹرول کے بالکل پاس رہتے ہیں انہیں ہندوستان اپنے جارحانہ فائر کا نشانہ بناتا رہتا ہے لیکن اس وقت مقبوضہ کشمیر کے اوپر قیامت ٹوٹی ہوئی ہے ہم کربلا کا ذکر کر رہے ہیں اس وقت یہاں بھی مقبوضہ کشمیر میں کربلا ہے اور وہاں فاقہ کشی ہے کہت کی حالت ہے عدویات ختم ہو گئی ہیں محاصرہ ختم کونے میں نہیں آتا اور دنیا جو مختلف جگوں کے اوپر انسانی رہداریاں بناتی کرتی ہے میں بہن ملکہ ورادری کا ذکر کر رہا ہوں وہ بالکل خاموش ہے اور دنیا کی جو غیر حکومتی تنسیمیں ہیں یا جو بڑی بڑی اقوام ہیں خاص طور سے مغربی اقوام جو ان کاموں اور سرکردیوں میں بہت متحرک اور سرکرم رہتے ہیں وہ بالکل خاموش ہیں اور انہیں اس وقت تک کوئی انسانی رہداری یا ہیومینیٹیرین کوریڈور نہیں بنایا کشمیریوں کو انصاف ملنا چاہیے یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جام کمال صاحب کہ آزاد کشمیر اور پاکستان کے نوجوان اور ہر عمر کے لوگ وہ عورتیں ہوں مرد ہوں بچے ہوں سب کشمیریوں کے لیے ہر محاص پر لڑنے کے لیے تیار ہیں سیاسی محاص پر صفاتی محاص پر اور ان کے لیے جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اس میں ہندوستان کو کسے قسم کی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے ہندو نیشنلسم کی بنیاد پر بھارت نے مسلمان یعنی اس کے اپنے شہری مسلمان جو ہیں ان کو جمع اور کشمیر کو اور پاکستان کو نشانہ بنایا ہے اور ان کے خلاف بیق وقت جنگ شروع کی ہے میں سمجھتا ہوں کہ محذب دنیا کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ قاتلوں کا ساتھ دے گی یا جمع اور کشمیر کے مظلوم لوگوں کا ساتھ دے گی جو آزادی اور حق کے خدرادیت مانگ رہے ہیں میں کہوں گا امریکہ سے کہوں گا مغرب ممالک سے کہوں گا اور عرب ممالک سے یہ کہوں گا آپ کی موجودی سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ وہ بھارت سے اپنے تعلقات پر نظر سانی کے لئے کیونکہ بھارت جو ہے وہ فستائیت کو فرغ دے رہا ہے پچھلی صدی کے فستائی قائدین تھے ہٹلر، مسولینی اور ملاسویچ اور آج کے دور کا ہے یہ فستائی قائد ہے انتہا پسند قائد ہے وہ نرن موڈی ہے اقوائے متحدہ سے ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ بھارت پر پابندی آئد کرے محاصرے کو ختم کرے کرفیو کھلوائے قتل عام کا جو سلسلہ جاری ہے اس سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کرے پانچ اگست کے دن ہندوستان میں جو غیر قانونی اقدامات کیے ہیں انہیں ختم کروانے کے لئے اپنا کردار ادا کرے اور یہ ہے کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے لئے عملی اقدامات کرے اور اس کے لئے پہلے سے قراردادیں موجود ہیں اگر ان قراردادوں کے اوپر عمل درامت نہیں ہو رہا تو مزید صفاتی خوشش کی جائے میں ایک مرتبہ پھر جام کمال صاحب آپ کا یہ میں نے آپ سے جو اوپر ملاقات ہوئی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ کس طریقے سے ہم آپ کو اور بلوچستان کی حکومت کو تعریف کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور کیسے بلوچستان اور آزاد کشمیر کے اور بلوچستان اور جمہور کشمیر کے لوگوں کے دل آپس میں جڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کئی قسم کے تعلقات ہیں صدیوں پر محیط تو میں آپ کا شکریہ ایک مرتبہ پھر کرتا ہوں کہ اتنے وقت کے ساتھ اس کی قیادت کرتے ہوئے آپ یہاں تشریف لائے ہیں مجھے پتا ہے کہ آج آپ کا شریور بہت ہی مصروف ہے لیکن آپ نے کشمیر کے لیے وقت نکالا مظفر آباد کے لیے وقت نکالا اس کے لیے بہت بہت شکریہ داتا ہوں اور آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ یہاں جو پریس ہے ذراہ بلاغ کے نمائن دیں ان سے مخاطب بسم اللہ الرحمن الرحیم آج 6 ستمبر 2019 کے دن کے حوالے سے چند دن پہلے ہم بہت دوست کچھ بیٹھے تھے اور اس مشورے میں تھے جبرن مقبوضہ کشمیر کے دوستوں کے ساتھ یک جہدی کا جو ایک سلسلہ ہے اس کو بلوچستان کے لوگ بلوچستان کی حکومت بلوچستان کی نمائندگی بلوچستان کے سیاسی پارٹیز کے لوگ چاہے وہ عملی طور پہ فکری طور پہ جس لیاز میں بلوچستان سے وابستہ ہے ہم اس یک جہدی کو اور اس کشمیروں کے ساتھ اتفاق کو کس صورت میں مزید آگے بڑھاتے ہوئے اپنے پیار محبت اور ایک دوستی کا ثبوت آگے پیش کریں تو دوستوں کے مشورے سے آج الحمدللہ ذہن میں کچھ باتیں آئیں اور آج کا دن اسی نظبت ہم نے اس کا انتخاب کیا کہ چھ ستمبر پاکستان کی ہسٹری میں ایک بہت بڑی اہمیت رکھتا ہے اور یہ اہمیت ہو بہو اسی حوالے سے ہے کہ کچھ عزائم 1965 میں بھی تھے اور کچھ عزائم 2019 میں بھی ہیں دشمن کے الحمدللہ آج مزفر آباد آکے ہم پیزیڈنٹ صاحب یقینی طور پر یہ ہماری کوئی کسی بھی حوالے سے یہ احساس یا یہ محسوس نہ کیا جائے کہ بلوچستان کے لوگوں نے ادھر آکے کوئی بہت بڑا اپنا میسیج اس حوالے سے دینا چاہے یا ایک حوالے سے اپنی احساسیت یا دکھانے کے لئے ہم ادھر آئیں یہ ہمارا ایک فرض ہے بحیثیت ایک مسلمات بحیثیت ایک پاکستانی بحیثیت ایک بلوچستان کے نمائندگی کے حوالے سے ہم بلوچستان کے لوگ جو آپ کے ساتھ آج بیٹھے ہیں جو یہاں مختلف پارٹیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں جس میں بلوچستان عوامی پارٹی ہے جس میں جمہوری وطن پارٹی ہے جس میں ہزارہ ڈیموکریٹک پارٹی ہے جس میں جے یو آئے ایف کی نمائندگی ہے جس میں آج ہمارے ساتھ بلوچستان کی اقلیت جماعت کی نمائندگی بھی یہاں موجود ہے آج آپ کے ساتھ سینٹ آف پاکستان کے نمائندگی بھی یہاں موجود ہے تو ہم ہر لحاظ سے آج ادھر اس حوالے سے یہاں موجود ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں نے نہ صرف حالیہ میں یہ پیغام جلوسوں ریلیز اجتماعی تقاریر فنکشنز کی طرح دیا ہے بلکہ یہ ایک ایسا میسیج ہے جو بلوچستان سے آج انٹرنیشنل میڈیا پہ یا اس لئے ایک مینے سے جو جا رہا ہے یہ اس چیز کی اکاسی کرتا ہے کہ کشمیریوں کے ساتھ جس بات کا میں نے ذکر آپ کے ساتھ بھی کیا تھا کہ عموماً شاید لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ کشمیریوں کے ساتھ جو یکجیتی ہے وہ صرف فورن آفس کی ہے یا شاید چند پلیٹ فارم کے لوگوں کی ہے لیکن آج میرے خلق دنیا نے اس چیز کا ثبوت عملی طور پر دیکھا ہوگا کہ کشمیریوں کے ساتھ بلوچستان نہیں پاکستان نہیں بلکہ دنیا میں ہر ایک شخص جو اپنے آپ کو کشمیریوں کے ساتھ جوڑتا ہے پاکستان کے ساتھ جوڑتا ہے اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اپنے آپ کو آج کی دنیا میں ہیومینٹیرین اور ہیومن رائٹس کے حوالے سے اور انسانیت کے حوالے سے کسی بھی ملکہ شہری ہو اس کا دعویدار سمجھتا ہے آج ان سب نے کشمیریوں کے ساتھ آواز اٹھائی ہے اور میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی جیت ہے یہ جیت اس چیز کی ہے جس کو پچھلے کئی سالوں سے شاید ہر لیاز سے ہر فورم پہ اٹھانے کی کوشش کی جاری تھی لیکن ہندوستان اپنے کسی نہ کسی پولیسی یا اپنے کسی نہ کسی بھونک کے نتیجے میں اس کو ساملے لاکے سبیو کرنے کی کوشش کرتا تھا الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا فضل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت ساری جانوں کی قربانیاں اور ان لوگوں کی دعاوں کا نتیجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں اس چیز کو کوئی بھی رد نہیں کر سکتا کہ جو ظلم آج ہندوستان مگبوزہ کشمیر میں ہر لیاز سے لوگوں کی زندگیوں پر ڈھال رہا ہے بڑاستان کے اندر کوئٹا کے اندر بہت سارے لوگ شاید اس چیز سے واقف ہوں گے نہیں ہوں گے ہمارے کشمیری بھائی بڑاستان کوئٹا میں ہمارے ساتھ رہتے ہیں اور آج سے نہیں رہتے کئی صدیوں سے رہتے ہیں اور دونوں اطراف کے کشمیری بھائی رہتے ہیں اور بڑاستان کی ان کے ساتھ ایک ان کا ان کے ساتھ ایک رشتہ اور ان کے ساتھ ایک جو محبت ہے اس کی تاریخ آج اس ایبنٹ کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ ہسٹری میں اس کا ایک ساتھ رہا ہے لیکن اس حوالے سے آج ہماری ادھر آمد ہر لیاز سے بلکہ میں کہوں گا کہ ہم بہت کم لوگ آئے ہیں حالانکہ بہت ایک نمائندگی ہر پارٹی کے حوالے سے آئے نمائندگی کسی نے کسی طور پہ ہے بلکہ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی ہے جو ہر لیاز سے ہم اس پروگرام میں آ رہے تھے یہی بار بار ہم سے کہا جا رہا تھا کہ ہم بھی اس میں شریف ہوں آپ کے ساتھ اور انشاءاللہ ہوں گے آگے بھی جا کے یہ ایک یقینی طور پہ چونکہ آج کا دن بہت اہم دن تھا اور ہم دوستوں نے محسوس کیا کہ آج کے دن چھ ستمبر کے دن اگر بلوچستان کی نمائندگی آج یہاں آزاز جمہو کشمیر میں آپ کے ساتھ یہاں کے لوگوں کے ساتھ اور یہ پیغام مقبوضہ کشمیر کے دوستوں کے ساتھ جنہوں نے قربانیاں دی ہیں اور آج اس کشمکش میں وہاں زندگی گزار رہے ہیں یہ آج کا دن ایک بہت بڑی نسبت رکھے گا اور یہ نسبت ایک بہت بڑا پیغام میرے خل آج دنیا کو بھی جانا چاہیے کہ پاکستان نے ہمیشہ کشمیر کے حوالے سے جو بھی موقف رکھا ہے آج اس کے دن بلکہ ہر سال بلکہ ہر لمح بل لمح اس کے اندر اس کی جدت اور اس کی اموشنیلٹی میں اضافہ ہوتا ہے کبھی کمی نہیں ہوئی ہے اور آج اس اموشنیلٹی کو آپ ایک قوم کی صورت میں دیکھ رہے ہیں جو کہ ایک بہت بڑا پیغام ہے اور حالیاں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ حکومت کے حوالے سے موقف ہو افواج پاکستان کے حوالے سے موقف ہو پاکستان کے لوگوں کی طرف سے ہو بلوشتان کے لوگوں کی طرف سے ہو ہم سب ایک آواز ہو کے ہر لیاز سے ہر پلیٹ فارم کے سامنے کشمیریوں کے حوالے سے اس جبر کے مخالفت میں اور کشمیر کے خدمتاری کے حوالے سے پاکستانی بلوشتان کے لوگ اور پورے دنیا کے لوگ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جس طرح آپ نے کچھ چیزوں کی نشان دے گی کہ اب بہت سارے لوگوں کو بہت سارے ملکوں کو بہت سارے قوتوں کو اور بہت سارے اداروں کو اپنی آنکھیں کھولنی پڑیں گی کہ آج 21 صدی کے دور میں ہم جب human rights کی بات کرتے ہیں جب ہم equality کی بات کرتے ہیں جب ہم environment کی بات کرتے ہیں جب ہم global economics کی balance کی بات کرتے ہیں جب ہم دنیا کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ کے حوالے سے کوئی بھی business یا economic activity یا کوئی بھی decision ہو اس کا اثر ایک اور ملک میں بھی پڑتا ہے اور اس کے اثرات ہر جگہ دنیا میں جاتے ہیں تو اتنی بڑی ظلم کے ساتھ ایک علاقے میں ایک شدت پیدا ہوئی ہے اور اس کو مزید کی جاری ہے کیا دنیا کے یہ سارے benchmarks وہاں پلائے نہیں ہوتے تو یہ سوال ان کے لئے بہت بڑا ہے کہ آج global phenomena میں میرے خواہد سوشل میڈیا نے اور میں آج کے platform کے حوالے سے دنیا کے اندر سوشل میڈیا کو اور electronic میڈیا کو اس بات کی داد دینا چاہتا ہوں کہ جس لحاظ سے آج انہوں نے پشمیر کا اور پشمیر کے اندر جو ایک ظلم ہو رہا ہے اس موقف کو آگے پیش کیا ہے اس کی مثال ماضی میں نہیں ملی اور اس وجہ سے بہت سارے قوتیں آج شاید مجبور شاید دلیل خواہش نہیں رکھتی ہوں لیکن مجبوراً چونکہ دنیا کے اندر وہ ہمیشہ ان رائٹس کے دعوے دار بنتے ہیں آج وہ بھی اپنے زبان سے وہ الفاظ نکال رہے ہیں یا وہ موقف پیش کر رہے ہیں جو شاید ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی یہاں تک کہ ہم کریڈٹ ہمیں دینا چاہیے پریزیڈنٹ ٹرم کو بھی دینا چاہیے کہ شاید ہم توقع نہیں کر رہے تھے کہ پریزیڈنسی آف امریکہ سے کشمیر کے حوالے سے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ نہیں بلکہ کئی دفعہ کشمیر کے حوالے سے بات آئے جو کہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک میرے خل ہندوستان کے لئے بھی ہے کہ وہ ہندوستان جو یہ سمجھتا ہے کہ اس کی ایک انویسمنٹ اور اس کی ایک ایک نومک رائٹ ہے اس کی ایک مائٹ ہے اس کے بلبوتے پہ وہ دنیا میں کچھ بھی کہے گا اور لوگ لبائک کہیں گے آج ایسی طریقے کار دنیا کے ایسے لوگ بھی ہیں اور ایسے میکنزمز بھی ہیں جو حکومتوں کو بھی مجبور کرتی ہیں کہ وہ اپنا ایک رائٹ ڈریکشن اور اپنا ایک رائٹ سٹانس لے کے اپنا ایک موقف پیش کریں میں تو کہاں گا کہ انشاءاللہ و تعالی اس حصلے کو جس طرح پاکستان میں لوگوں نے اہمیت دی آزاد جمہو کشمیر میں دی بیرون ملک لوگوں نے دی یہ سسلہ وہ سسلہ ہے جو انشاءاللہ و تعالی آگے کی طرف پڑے گا اور وقت اس امرکہ ہے کہ آج دنیا کو کچھ فیصلے یقینی طور پر کرنے پڑے گے اور پاکستان نے بڑے دو ٹوک انداز میں ہر لیاسے سفارتی حوالے سے افاج پاکستان کی طرف سے حکومت کی طرف سے جو موقف ہے وہ بڑا صاف اور خیار کہ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر ایشو پہ حکومت پاکستان اور لوگ کوئی اگر پختہ نظریہ رکھتے ہیں وہ نظریہ ایک ہی ہے اور وہ نظریہ ہے کہ کشمیر کے حوالے سے ہم ایک انچ ہٹنے کی دور کی بات ہے پاکستان اب ہر پلیٹ فارم پہ آگے کی طرف جائے گا آج ہم بلوچستان کے نمائندے آج آپ کے پاس ادھر آئے ہیں اس یک جیتی میں اپنا ایک حصہ ڈالنے کے لیے کہ آج دنیا کے لیے بڑا واضح بھی ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کا سب سے بڑا جمہوری ملک جو اس کا دعویدار بنتا ہے وہ اپنی پولیسیز کی اصل اکاسی کس انداز میں کر رہا ہے اور میں کہوں گا کہ یہ ہندو کلچر اور ہندوئزم کا جو ایک نیا روپ جو انہوں نے بنا کے پیش کیا ہے اس سے ہندوستان میں بھی بہت سارے لوگ نالا ہیں اور اس سے اپنے آپ کو اس سے بہت دور رکھ رہے ہیں یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے جو صرف اس پارٹی کی اندر پائی جاتی ہے اور کسی نہ کسی حوالے سے اس پارٹی کی حکومت اس ملک میں ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ کانگریس سے یا باقی مائنورٹی پارٹی سے جو ان کے شہری ہوتے ہوئے اور ان کے نیشنلیٹی ہوتے ہوئے بھی کشمیر کی طرف جانے کے ارادہ کیا تو وہاں تک بھی ان کو اجازت دیں کہ ایز نیشنل وہ اپنے ملک ایک اور حصے میں جا سکیں جسے وہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے ہم ایک انڈیپینڈنٹ حیثیت دیتے ہیں تو یہ جو ریسٹرکشنز ہر سٹیٹ میں انہوں نے قائم کیوئی ہیں کہ مختلف سٹیٹ میں لوگوں کو جانے سے روکتے ہیں آواز بلند کرنے سے روکتے ہیں ٹی وی میں روکا جا رہا ہے تو یہ اس سب چیز کی اکاسی کرتا ہے کہ یہ جو نیا مائنسٹ آر ایس ایس کا بنا ہوا ہے اس کے عزائم کچھ اور ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ اس اس چیز نے آج ہمارے لیے جو پچھلے چوتر سالہ ایک تاریخ کو دورا کے پھر سے پیش کیا ہے کہ بہت سارے لوگوں کے سوالات اور بہت سارے لوگوں کے جو ذہن میں ایک فطور تھا شاید آج کے دن تک وہ ختم ہو چکا ہوگا جب پاکستان بن رہا تھا تو چند سوالات اٹھے تھے اور آج شاید ان سوالوں کا نہ صرف جواب مل چکا ہوگا بہت سارے لوگوں کو بلکہ وہ نظریہ سامنے آیا ہے جو شاید اس وقت بھی تھا لیکن عملی طور پر لوگ اس کو ایک پردے کے پیچھے محسوس ضرور کرتے تھے لیکن آگے نہیں آیا تھا اور اسی طرح کے جو افغانستان میں یا باقی بیرونی ملکوں میں انہوں نے اپنا ایک جو رویہ رکھا ہے جہاں وہ اپنی جمہوریت اور اپنے جذبات کو اور اپنے ملنسار رویہ کو دنیا پر بیچتے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی شخص آپ کے ساتھ ہس کے بات کر لے اور بڑا ملنسار ہو اور یہ گیارٹی ہو کہ وہ آپ کا ایک بہت بڑا سپورٹر بنے یا آپ کے لئے اپنے احساسات اچھی رکھے ہمارا یہ سوال دنیا کے ان ممالک سے بھی ہے اور خاص کر ہمارے نیبرنگ کنٹریز کے ساتھ جس میں ایران بھی ہے جس میں افغانستان بھی ہے جہاں ہندوستان یہ باور کرانے کی بڑی کوشش کرتا ہے کہ وہ پاکستان سے بڑھ کر ایک اچھا رول اور ایک ہمدردی رکھتا ہے ان ملکوں کے لوگوں کے ساتھ تو یہ سوالات میرے خیال دنیا میں جس طریقے سے ابھی اٹھے ہیں ان کا جواب دینا ہندوستان کے لئے بڑا مشکل ہے لیکن ہماری جو ذمہ داریاں ہیں ہم نے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرتے ہوئے اس پورے کیمپین کو اور اس پورے نظریہ کے اور اس پورے جو ایک انیشیٹیفنس جو پاکستان کے اندر سے اور بیرون ملک بھی اٹھا ہے ہم نے ہر لیاز سے اپنے کشمیر بھائیوں بہنوں بزرگوں بچوں کے لئے کرنا ہے یہ دنیا کی کرنٹ ہسٹری میں آپ کو کہیں نہیں ملاؤگا کسی کی بھی ملک میں حالانکہ بہت دنیا میں ایسے ممالک ہیں جن کے اندر ڈکٹورلشپ اور جس کے اندر جو جبرن حکومت کرنے کا طریقہ ہے شاید بہت زیادہ سخت ہے لیکن آپ نے کہیں نہیں دیکھا ہوگا کہ لوگوں کو محسور کر کے ایک مہینے تک بند کر کے رکھا ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ اللہ تعالی نے چاہا اس پورے سلسلے کو ہم انشاءاللہ کامیابی کی طرف دیکھ رہے ہیں اور ہم بلشتان کے لوگ ایک دفعہ پھر اپنی دعاوں کے ساتھ یقینی طور پر اپنی انفرادی حمد کے ساتھ اور ہر لیاز سے اس پورے کیمپین میں اپنے بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں آج ادھر آئے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ضرور آئیں گے اور ہم اس حوالے سے جناب صدر صاحب کا بڑا مشکور ہیں جنہوں نے آج ہمیں یہ موقع دیا اس موقع کے رسبت میں پریس کا بڑا مشکور ہوں کہ آج وہ یہاں موجود ہیں اور بلشتان کی آج ساری سیاسی پارٹیوں کی نمائندگی کو یہاں دیکھتے ہوئے ہمارا یہ پیغام اپنے کشمیر بھائیوں کے لیے دنیا میں پہنچا رہے ہیں اور اس بات کا ثبوت دے رہے ہیں کہ بلشتان کے لوگ الحمدللہ جس طرح پہلے بھی اور آج بھی اور ہمیشہ کے لیے اس پورے سلسلے میں آپ کے ساتھ ہر لیاز سے کڑے ہیں بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ باد آزاد جمہور کشمیر زندہ باد کشمیر بھائیوں کی قربانی اور اس سلسلے میں ہماری نیک تمنہیں نیک دعائیں ان سب لوگوں کے لیے ہم سب کی طرف سے ایک مند بہت چاہئے پہلے میں صرف یہ آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے بہت خوبصورت بامانی اور ٹھوس کفتگو کی اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی اس کفتگو سے جمہور کشمیر کے لوگوں کو بلخصوص چھو لوگ سری نگر میں ہیں جمہور کی پانچ ڈسٹرٹس ہیں کارکل اور وادی کشمیر یہاں سارے کے سارے بہت ہی واضح اور مضبوط میسج گیا ہے لوگوں کو سہارا ہوا ہوگا وہ قید اور کرفیو کی قیفیت میں ہیں تو اس وجہ سے جو آپ نے میسج دیا میں اس کے لیے آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں ایک پیغام آپ کا سری نگر گیا ہے اور دوسرا پیغام دل لے گیا ہے اور آپ نے اس پختہ عظم کا اظہار کیا ہے کہ پوری پاکستانی قوم یک جان ہوگے یک زبان ہوگے کشمیریوں کا دفاع کرے گی بہت بہت شکریہ اور بلوچستان کی تمام جماعتوں اور تمام مسالح کے فکر کا شکریہ ناقراش صاحب آپ فرمائیے بہت شکریہ پیغام دل صاحب کی ایک بات میں آپ سوال کرتا ہوں تو جیسا کہ جب بھی ہندوستان پہ کشمیریوں کا پریشر آتا ہے تو وہ آداب بلوچستان کا نعرہ لگاتا ہے پچھلے دنو آپ نے ایک برطانیہ کے سٹیڈیم میں آپ نے دکھا ہوئے جہاز سے ایک مینر بھی تھا بلوچستان کا تو جہاں کشمیری نے پیٹھ کے ہمیں بڑی اس کے تشویش ہمیں جان رہی ہے کہ یہ ہندوستان کی سالش ہے اور پاپرگنڈا ہے اس کی حقیقت کیا ہے پرورستان کی گورنمنٹ اور پلٹیکل پارٹی جن کے پیزنٹیشن یہاں ہے اس کی توڑ کیلئے کیا کھا ہے دیکھیں دوسرا سوال آپ پیچھے سوال پوچھوئے سب میرا سوال یہ ہے کہ جب بھی جسے جلسل صاحب نے پڑھنا ہے عمد آئیم میرے نام کیوں تیسل پوٹ آسپانٹر کو اور تیسل کی جنرل سوال میں رہی ہے کہ جب بھی مدابلہ چھوڑ دو تو میں نے یہ سوچنا چاہ رہا ہوں کہ کیا ہم جب بشمی کییشن کو اس کے ساتھ کنشیوز نہیں کر رہے نمبر ایک کیا ہماری جو فرسز ہیں مدابلہ چکے ہیں مدابلہ چکے رہا ہوتا جیسے ہم کہتے ہیں کہ اتنا تم دور ہے اس کی فرسز نہیں کر رہے کہ ہم پاکتاں سے وہاں جاکتا ہی مدابلہ چکے رہے اس کا جواب چاہیئے کیا ہم پاکتاں دو ہیں کہ اور ہم سوٹیوں میں کیوں گا دیکھیں ایک چیز بڑی واضح ہو کہ آپ نے دیکھی ہوگا کہ حالیہ بیس زن پہلے کشمیر بھائیوں کے ساتھ جو سولیڈارٹی ریلیاں نکلیں پوری بلوچستان میں گوادر تربت بنجگور آوران نسویلہ خوزدار شو چمن زیارت چلمکسی کلابداللہ کوئٹا ایت سیلف کچھی بولان نصیرہ بار ڈیویجن یہ وہ جگہوں کے نام میں لے رہا ہوں جو پورا بلوچستان ہے اور کشمیر بھائیوں کے ساتھ جو ریلیاں نکلی وہ بڑی بےمثالی ریلیاں ہیں یہ ہندوستان کی بڑی بھول ہے جب ہم اپنے کشمیر بھائیوں کے لیے اتنی بڑی ریلیاں اور بڑے کھلے عام انداز میں اور بڑے جذوے کے ساتھ نکال سکتے ہیں تو پاکستان اور بلوچستان کے بارے میں ایک خواہشی دھانچہ جو بنا ہے وہ بہت دور کی بات ہے اور الحمدللہ بلوچستان نے اس کی مثال اور بلوچستان کے لوگوں نے اور بلوچستان کے ہر طبقے فکر نے اس کو واضح طور پر بڑا ماضی میں بھی جواب دیا ہے پرسپشن جو ایک کریئٹ کی جاری تھی کہ بلوچستان کی اندر ایک ایسی ریزیڈمنٹ ہے لوگوں کے اندر جس کو وہ ہمیشہ کیش کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن الحمدللہ اس نے اپنے جو بھی ازائم رکھے ایک بات کا یہ بھی ذہن میں رکھا جائے کہ بلوچستان کی جو جیوگرافک کنڈیشن ہے وہ بہت مختلف ہے بلوچستان پاکستان کا کے پی کے ساتھ وہ حصہ ہے جس نے افغان وار کا ایک بہت بڑا انفلکس اپنے اندر دیکھا بلوچستان پاکستان کا وہ حصہ ہے جس کی سب سے بڑی سرحت دو ملکوں کے ساتھ ہیں باقی کسی صوبے کی نہیں ہیں ایران کے ساتھ اور افغانستان کے ساتھ اور جس کا لیند اوورال اگر آپ لگانا چاہیں تو تقریباً یہ کوئی ڈھائی ہزار کلومیٹر کے فاصلے سے بھی زیادہ بنتا ہے اور یہ جتنا علاقہ ہے یہ سارا کھلاح علاقہ ہے اور چونکہ ہم نے افغان وار میں ایک بہت بڑا رول پلے کیا اس کے بعد نائن الیون میں تو بلوچستان کے اندر انفلٹریشن کا جو پروسس ہے وہ بہت اوپن رہا ہے بلوچستان کے واقعات کوئی انوکھے واقعات نہیں ہیں جو دنیا میں یا پاکستان میں کہیں نہیں ہوئے ہوں کراچی میں آپ نے واقعات دیکھے ہوں گے اسلام آباد میں آپ نے واقعات دیکھے پشاور میں آپ نے واقعات دیکھے سندھ میں آپ نے واقعات دیکھے لیکن بڑی عجیب بات ہے کہ جب کوئی واقعہ بلوچستان میں ہوتا ہے شکل لے دیتے ہیں کہ جی یہاں بڑی ہندوستان کی ریزلٹمنٹ ہے اور ہندوستان کا انفلونس ہے اور فلان کا انفلونس ہے لیکن وہ واقعہ جب پاکستان کے کئی اور علاقے میں ہوتا ہے تو اس کو ہم کسی سے لنک ہی نہیں کرتے تو سب سے پہلی بات ہے کہ پاکستان کی اندر جو واقعات ہو رہے ہیں ان سب کی اندر اس کی شمولیت ہے ایک بات تو بڑی اکلیر ہے اور ان کے ساتھ اور بھی لوگ ہو سکتے ہیں الحمدللہ پاکستان کی فورسز جو پورت رکھتی ہیں اس کا مظاہرہ تو ہم نے فروری میں بڑے اچھے انداز میں کیا اور اس انداز میں کیا کہ دشمن کو اور بہت ساری قوتوں کو اس کا اندازہ بھی ہو گیا اب بلوچستان چونکہ رکھنے میں بہت بڑا ہے بلوچستان کا جو پورا صوبہ ہے وہ چبالیس فیصد پورے پاکستان کا حصہ ہے اور یہ وہ بلوچستان ہے جس کی پسماندگی ماضی میں رہی ہے اس کے بہت سارے سوالات الگ بات ہے کہ ہمارے حکمرانوں پہ جاتے ہیں کہ ہم نے بلوچستان کو خود کتنی ترجیح دی یا نہیں دی اب اس رقبے کے حوالے سے جتنی بڑی صوبہ ہے اس کو دیکھنا اور اس کے اندر سب چیزوں کو قائم رکھنا بھی آسان بات نہیں ہے اور پھر ہم نے چونکہ ایک بڑا پورس ہمارا ایک بورڈر بھی رہا ہے اور یہ وہ بورڈر ہے جس کے اندر سے انفلٹریشن ماضی میں بڑی خوئی بھی ہے الحمدللہ آج پورے بلوچستان کی جو ہماری پاکستان کے ساتھ پاکستان کی پوری جو ویسٹن فینسنگ ہو رہی ہے جس میں ہم پورا وانستان اور پوری ایران کو فینس کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ہم ایک بہت نیشنل سیکیورٹی پلان کے تحت چونکہ اس چیز کو بھی ذہن میں رکھا جائے جب بلوچستان کے اندر یہ واقعات ہو رہے تھے جب بلوچستان کے اندر اس چیز نے اپنی شندت اختیار کیتی تو پاکستان کے دوسرے کونوں میں بھی بہت سارے ایسے آپریشنز تھے جو ہم سائمیلٹیلینس لی دوسرے چیزوں میں لڑ رہے تھے تو ایک پورے ملک میں ایک ایسی فضاء تھی کہیں آپ ایکسٹریمزم کا سامنا تھا کہیں آپ کو لوکل جسے ہم ایک انسرجنسی کا نام دیا گیا تھا کہیں اس کا سامنا تھا کہیں ہمیں گینگسٹر گروپس کا سامنا تھا کہیں ہمیں بہت سارے ادر فیکٹرز کا سامنا تھا تو لہٰذا الحمدللہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بار بار ہندوستان بلوچستان کی طرف اپنی ایک ہاتھ کا اشارہ کرتا ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ بلوچستان کے اندر جو مسائل ہیں تو بلوچستان کے اندر مسائل الحمدللہ ایسے کچھ نہیں جو ان کے ملک کے اندر ہیں بلوچستان کے موقف کو وہ عموماً اس حوالے سے کیش کرتا ہے جہاں چند لوگ بیٹھ کے بلوچستان کی بات کرتے ہیں اور اس کی نمائند اور بلوچستان کی آپ کے سامنے بیٹھی ہے آج بلوچستان کی اندر apare جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ کشمیر ریلی پاکستان کے حوالے سے ہو چودہ اگست کے حوالے سے ہو بلوچستان کی عمیل حوالے سے ہو بلوچستان آج کے بلوچستان بہت مختلف بلوچستان ہے اور الحمدللہ بلوچستان کے لوگوں نے اس کا ثبوت پیش کیا ہے اس کا ثبوت پیش آج کے دور میں آپ بلوچستان جائیں گے تو آپ کو بہت واضح طور پر نظر آئے گئے پاکستان ایک billions کٹھن وقت سے گزرائے یہ پندرہ سال کا جو بیس سال کا عرصہ ہے اس میں بہت ساری چیزوں کا ہم نے اوپر نیچے ہوتی بھی دیکھی اور اس کو صرف بلوچستان سے منسلک اس حوالے سے نہیں کیا جائے کہ یہ جب کوئی بھی انسیڈن ہوتا ہے تو اس کا اشارہ بلوچستان کی طرف ہے دنیا میں واقعات ہوتے ہیں تو کیا آپ ان ممالک کے اندر بھی یہ چیزوں کو خدشہ پیش کریں گے کہ وہ ممالک کے اندر بھی ایشیوز ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس حوالے سے بڑا کلیر پیغام ہمارا بلوچستان کا ہمیشہ گیا ہے کہ یہ وہ سٹریٹیجی ہوتی ہے جو سب سے ویکسٹ ہوتی ہے کہ جب آپ کی جب سے سٹریٹیجی سب سے ویکسٹ ہوتی ہے تو آپ کا پہلا پوائنٹ بلیک جو ایک اشارہ ہے اسی طرف جاتا ہے اور الحمدللہ وہ اشارے بہت ختم ہو چکے ہیں آج چیزیں بلوچستان میں ایک بہت ڈیفرنٹ نویت کی ہیں بلوچستان میں آج ترقی کا دور ہے بلوچستان میں خوشحالی کا الحمدللہ دور ہے بلوچستان کے اندر آج آپ کو چیزیں بہت ایک مختلف اندارت میں نظر آئیں گی اور اس کی ایک بہت بڑی وجہ ایکسس بھی ہے سوشل میڈیا کا ایک کانٹیکٹ ہے الیکٹرونک میڈیا کا ہے پہلے ماضی میں یہ ساری چیزیں موجود تھیں لیکن چونکہ ایکسس نہیں تھا تو ہم سمجھتے تھے کہ بلوچستان کی آواز نہیں آرہی تو بلوچستان کے اندر ایک ریزنڈمنٹ ہے آج وہ چیزوں نے جیسے جیسے اپنا دائرہ کار بڑھایا ہے آج بلوچستان کی آواز میرے خل پاکستان میں باقی صوبوں سے سب زیادہ نظر آتی ہے آج بلوچستان آپ کے سامنے مظفر آباد میں کھڑا ہے تو بلوچستان ایک بہت مختلف بلوچستان ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کے حوالے سے جن چیزوں پہ بی ایل اے کا ذکر میرے خل جو ہندوستان بار بار کرتا تھا آج امریکہ بی اے لے کو ایک ٹررسٹ آرگانائزیشن ڈیکلیئر کرتا ہے تو یہ سوال تو آج ہندوستان پہ بڑے اڑتے ہیں کہ کیا وہ ٹررسٹ اداروں کی پشتپنائی کر رہے تھے یا ان کے فیورٹس تھے یا کیا تھے تو میں سمجھتا ہوں کہ جی الحمدللہ یہ وہ سٹرائٹیجی ہے جس کو انڈیا نے بیچنے کی بڑی کوشش کی لیکن الحمدللہ وہ بکی نہیں آج الحمدللہ بلوچستان ہو پاکستان ہو پنجاب سین کے پی یہ سارے ہو سائد وزیرستان آپ نے دیکھا ہے ایک بڑی سٹرائٹیجی کوشش تھی کہ ایسے حالات کے پی میں پیدا ہو یا دوسرے جگہوں پہ ہو لیکن الحمدللہ آج فاتہ زم ہوتا ہے کے پی میں اور لوگ بڑی خوشی سے اس کو ایکسپٹ کر کے چیزوں کو آگے کی طرف بڑھتے بھی لے جا رہے ہیں تو یہ وہ چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں جنہوں نے اپنی نویت ختم کر کے بیٹھ چکے ہیں اور آج چیزیں بڑی مستقیم ہیں پہلے بھی تھی آج ان کے بارے میں معلومات زیادہ ملتی جا رہی ہے مجھتا ہوں دیکھیں جی سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا کے سوشل میڈیا کے حوالے سے ہمارا آج کا نوجوان ماضی کے نوجوان سے بہت مختلف ہے آج کا نوجوان اپنی بڑی دو ٹوک الفاظ میں اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے اپنے ایک فیس بوک انسٹرگرام کے میسیج کے ذریعے ایک تصویر کے ذریعے پوری دنیا پہ بڑا آویزہ کر چکا ہے یہی میں بات پھر سے کہوں گا کہ اس ہائیبریڈ وار میں الحمدللہ جس طرح یہ چیزیں آگے کی طرف جاری ہیں پاکستانی قوم بہت بائیبرنٹ ہو چکی ہے آج یہ وہ نتیجہ ہے جس نے آج مجبور کیا ہے انٹرنیشنل کمیونٹیز کو یہ وہی نوجوان ہے یہ وہی سوشل طبقہ ہے یہ وہی یوت ہے پاکستان کا ملوچستان کا کشمیریوں کا جس نے آج ایک بہت بڑا رول پلے کر کے دنیا کو یہ باور کرا دیا ہے کہ ان کو اپنی پالیسیز اور اپنے چیزوں پر نظر ثانی کر کے چیزوں کو آگے کی طرف دیکھنا ہے ہم الحمدللہ اپنے رسپانسویلٹیز کو بہت کیرفولی ووچ بھی کرتے ہیں اپنے گورنٹ بھی کرتے ہیں یقینی طور پر ان اقدامات کا جو سب سے بڑا جو رسپانس ہے وہ پبلک ہیں پبلک اپنی چیزوں کا جب جواب ایک بڑے اثر اندار اور ہم چاہتے ہیں کہ نیچرل وے میں ہو یہ جو آج جیسے کہ میں نے پہلی بات کی تھی کہ ماضی میں کشمیر کی بات ہوتی تھی تو سٹیٹمنٹس آتی تھی آج پاکستان کے لوگ اس چیز کے لئے خود کھڑے ہو رہے ہیں تو یہ سٹیٹمنٹ خود کافی ہے کہ چیزوں میں ایک بہت کوہرنس آگئی ہے اونرشپ آگئی ہے پبلک اپنی اموشنز کو ریلیٹ کرتی ہیں بسی میں نے پریزن صاحب میں تشریف رکھے گا تشریف رکھے گا پریزن صاحب ایک دو منٹ میں صرف آج سے دوں بہت شکریہ میں سنیٹر انوارالحق آ کر یہاں بار بار کمپیرزن کیا جا رہا ہے انڈیا بلوچستان کشمیر کا دیکھیں ہمیں بنیادی طور پر جو بات نکتہ سمجھنے کی ضرورت ہے بلوچستان کا جواب کشمیر نہیں ہے اگر پاکستان کی ریاست سنجیل کی سے بلوچستان کا جواب دے گی تو وہ ناغلینڈ ہے تو وہ میزوران ہے تو وہ خالصتان ہے کشمیر پہ ہمارا اور دلی دونوں کا کلیم ہے یہ ثابت ہونے کے کون سا کلیم ٹھیک ہے ہم کلیمنٹ ہیں کیا بلوچستان پہ دلی کلیمنٹ ہے تو بتا دیں ہم اس کلیم کو اگزامن کریں بلوچستان ایک ویسٹ فیلین پرنسپل کے تحت جو یورپ کروڑوں لوگ قتل کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ انٹرنل میٹرز میں ایک دوسرے کو مداخلت نہیں کرنی ہے ہندوستان کو گورا ایک نظام جمہوریت تو سکھا گیا یا بتا گیا سکھایا نہیں ہے اس نے لیکن ویسٹ فیلین پرنسپل وہ بھول گیا وہ ہمارے انٹرنل میٹرز میں انٹرفیئر کر رہے ہیں ہم اگر کشمیر میں ہمیں عام سٹرگل انڈر دے یوین چارٹر اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اس کو ریشنلائز کرنا چاہیے ایک ایک اپوپیشنل ایریا انڈیان ملیٹری اس پہ ہمیں کوئی دیفنسیم ہونے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کمپیرزن نہیں ہے اپل ان اورجز بٹین ملوچستان اور جہدر تک ان کا تعلق ہے ہم ان کو خوب ٹھوکیں گے براندہ بکٹی کا چاچا کا بیٹا مارے ساتھ بیٹھا ہوئے کون ہے گے موڈی صاحب موڈی صاحب وہ شرارت کر رہا ہے یہ بات سمجھ لیجئے اس میں فرق ہو شرارت شر اور شرارت اور وہ یہ ہے کہ جیسا کہ کاکر صاحب نے کہا کہ وہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت کر رہا ہے وہاں اس نے درپردہ جنگ کے لیے جیسے پروکسی وارک کرتے ہیں اس نے اپنے لوگ پالے اور اس کے بعد وہ برے طریقے سے ناکام ہوا ہے کیونکہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ہم پنجاب اور آسام یا ٹاملناڈو کی بات نہیں کر رہے ہیں ہم مقوضہ کشمیر کی بات کر رہے ہیں جو ایک متناسہ ادارتا ہے دوسرا یہ ہے کہ معازنہ نہیں تھا جیسے کہ کچھ لوگوں نے یہ سوال پوچھا کہ کشمیر اور بلوچستان کا معازنہ یا اس کا کوئی آپس میں کوئی چیز ایک جس سے ملتی ہو اصل بات یہ ہے کہ ہندوستان دو ظلم کر رہا تھا کہ ایک مقوضہ کشمیر کے اوپر ظلم کر رہا تھا اور ایک جھوٹا بہانہ گھڑ کے بلوچستان میں مداخلت کر رہا تھا تو دونوں طرف وہ ظلم کر رہا تھا لیکن اس نے یہ جو ظلم و ستم تھا یہ بلوچستان تک محدود نہیں رکھا کراچی میں سندھ میں کیپی میں فاٹا میں گلگت بلتستان میں آزاد کشمیر میں بھی اس نے کوشش کی لیکن میں بلوچستان کے عوام کو اور افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مل کر ہندوستان کا بیانیاں مسترد کیا اور ہندوستان کو بلوچستان میں اور پاکستان کے دوسرے حصوں میں شکست کیونکہ ہندوستان اور خاص طور سے جو بھارتی انتہا پسند ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جنگ کا ایک حصہ ایک محاص تو کشمیر ہے اور جو آخری اور حتمی محاص ہے وہ پاکستان کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا ہے اور اس سلسلے میں وہ ساتھ سے کرنا ہے لیکن بلوچستان کے عوام نے ہندوستان کی دہشت گردی کو مسترد کر دیا ہے اور اسے شکست دے دیا ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں جیسا کہ جام کمال صاحب نے کہا میر صاحب نے کہا وہ یہ ہے کہ بلوچستان بدل چکا ہے میں خود بلوچستان جاتا رہا ہوں وہاں امن و امان ہے خوشحالی ہے لوگ جو ہے آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور وہ اب تیزی سے ایک معاشی مرکز بن رہا ہے اور صرف بلوچستان کا نہیں وہ پورے پاکستان اور پورے خطے کا ایک قسم کا معاشی ترقی کا انجن لگ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بلوچستان کے عوام نے جو فیصلے کیے ہیں اس کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے اور وہ پاکستان کیلئے خوشحالی ہیں وہ ملہکہ خطوں کے لئے خوشحالی ہیں تو آج ہمارے لئے یہ بات بڑی باعث سے احساس ہے کہ تمام جماعتوں سے قائدین یہاں تشریف لائے ہیں اور ان کی قیادت جو ہے حدل عزیز بلوچستان کے حدل عزیز وزیراعلا جناب میر جام کمال صاحب کر رہا ہے بہت 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 شکریہ جی بہت بہت شکریہ جی